تو کہانی کلام میں سمویدنا کا ذکر کرنا تو دو تین واقعہ کیولیہ دکھانے کے لئے کہ سمویدنا اور شلک کے بیٹھ سمند گہرا ہے اور ٹھیک بنا ہوا ہے بس اتنا ہی دوسرا سر آدھی مدھ انت کا کیا مطلب بتائے تھا پلیز ادھارن سہید دوبارہ سمجھا دیجئے دیکھو ایک راجہ تھا اس کی شادی نہیں ہوئی تھی آپ کو لگا پھر دورانی آ جائیں گے اس کے نا اس کی شادی نہیں ہوئی تھی یہ جو شروعات ہوئی نا شروع کے تین چار پانچ واقعے میں آپ کو بیسک بیگراؤنڈ بتا رہے ہیں یہ ہوتا ہے آدھی پھر کہانی پہنستی ہے وہاں جہاں تناؤ کا معاملہ ہے جو مین تھیم ہے کہانی کی ایک بار راجہ شکار پر گیا یہاں سے جو شروع ہوا نا یہ مدجہ ہے پھر شکار پر کیا کیا ہوا وہ ایک ٹائگر کو تیر مارنے والا تھا کی پیچھے دوسرا ٹائگر آ گیا اور اس نے اس پر پیار سے چاٹا اور کہا کہ تم تو بڑے سوادشت ہو تب راجہ نے پیچھے دیکھا کہ ایک ٹائگر ہے اس کے ساتھ تین اور کھڑے ہوں گے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ اس کو امی جانبوچی کھڑا کیا تھا تاکہ تم اس کے پیچھے پیچھے آؤ اور اب راجہ پریشان تھا کہ وہ کیا کرے تب تک اس کو یاد آیا کہ ایک بار اس نے کہانی سنی تھی کہ جیسی ایک وقتی نے شیر کو دیکھا وہ سانس روک کے نیچے لیٹ گیا تو وہ بھی کھٹ سے نیچے لیٹ گیا سانس روک کے سب ٹائگر نے سنگھا اور پھر ٹائگر نے آپ اس نے کہا لگتا اس نے کہانی سنی ہوئی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم کو مردہ آدمی بھی پسند ہے یہ ہو گیا مدھ اب انت کی ارمان میں بڑھ رہا ہے جیسے ہی راجہ نے سنا کہ ٹائگر ساپرس میں یہ بات کر رہی ہیں راجہ کھٹ سے اٹھا اور بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے ایک پیڑ کے اوپر چڑھیا نیچے ٹائگر سے اوپر راجہ تھا راجہ نے اوپر سے ایک تیر ہمارا اتنا تیز جیسے پیدھویرہ چوہن نے ہمارا تھا گوری کے سامنے ساتوں ٹائگر کو بیجتے ہوئے تیر باہر نکل گیا اور پھر راجہ نے نیچے اتر کے ماچس سے آگلے گا ہی اور ٹائگر پکا کے کھایا اور اس کے بعد سے اس نے کہا کہ آج سے ٹائگر ہمارے سامراجی کا مکھ آہر ہوگا شکشا پرمپراغت کہانی میں شکشا بھی آتے نہیں شکشا کیا ملتے ہیں یہ کہانی میں آج سے اوپڑاں بولتا رہا تھا سیریسی مجھے گئے ان باتوں کو تو یہ ہوگیا انت آدھی کا مطلب بیگڈاؤنڈ مدھی کا مطلب کہانی کے سارے تناؤ کے بندو اور انت کا مطلب کلائمیکس چھو ہوتا دراصل کلائمیکس کا مطلب انت نہیں ہوتا کلائمیکس کا مطلب انت سے ایک دم پہلے کسی تھی جہاں تناؤ اتنا ہو گیا کی اس کے بعد کسی نہ کسی ایک کو تو جانا ہی پڑے گا اب سنگھرش اور آگے نہیں بڑھ سکتا اس کو بولتے ہیں کلائمیکس کلائمیکس کے بعد آتا ہے انتی مدندو جب آپ ٹریجڈی سمجھیں گے کیا ہوتی اس میں ساری کہانی جستار میں آئے گی سمجھ گئے تو کچھ گھٹناوں کی بیکگراؤنڈ پھر بہت ساری گھٹنا ہے اور انت بھی گھٹناوں کا مکمل انتر تک پہنچنا یہ ہے آدھی مدھے انت پرمپراغت کہانی ہے ایسی جیسے پریمچند کی کہانی دیکھیں بوڑھی کا کی شروعات میں کیا بتایا کہ بوڑھی کا کی کون ہے گھر میں کون کون رہتا ہے کیا سیچویشن ہے پھر سخرام کے تلک کے پرسند کے ساتھ اس کی بھوک اور بھوک کا سنگھرش وہ سب ہونا شروع ہو گیا اور انت میں ہدے پریورتن کے ساتھ کہانی سماکت ہو گئی تو یہ ہوا آدھی مدھے انت تو بوڑھی کا کی ایک ٹریڈیشنل کتھانا کی کہانی ہے ایسے ہی اگر آپ دیکھیں صدگتی میں بھی کتھانا کچھ کچھ ویسا ہی ہے شروع میں سیچویشن کہ یہ دکھی چمار اور ڈججی کے گھر کیوں جا رہا ہے اس کے گھر میں یہ ہے اس کی بیٹی کا تلک ہونے والا ہے تو سگن کے لیے گیا ہے وہ سب باتیں پھر وہاں گیا دن بھر ساں گھر شلتا رہا اور انت میں دکھی چمار کی ملتی اور اس کے آس پاس ہونے والی ہٹنا ہے تو صدگتی میں بھی آدھی مدھے انت کا موٹا موٹا کھاکا دیکھتا ہے پر کفن میں نظر نہیں آتا ہے کفن کے انت میں کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ فائنلی ہوا کیا تو پریم چند نے ہٹ پور وقت کہا کہ اب کہانی کسی مکمل انت پر پہنچے یہ آوشکتہ نہیں ہے اگر جیون میں چیزیں انت پر نہیں پہنچتی ہیں تو کہانی میں کیوں پہنچیں اور آپ دیکھیں کہ جیون میں بہت سارے ایسے سوال ہیں جو زندگی بھر انسلجے ہی رہ جاتے ہیں نہیں سلستے جو کہانی میں کا سلج ہے ایسے ہی گلہ گلہ میں نہ آدھی ہے نہ مدھی ہے نہ انت ہے کیونکہ وہ کیول وشلیشن چل رہا ہے جب گھٹنائیں ہی نہیں ہیں تو آدھی مدھی انت کیسے ہو آپ سمجھ گئے تو سامانی کا تھانک چلتا ہے آدھی مدھی انت میں پریم چند کے یہاں بھی چلتا ہے لیکن پریم چند نے کچھ کہانیوں میں اس دھانچے کو بریک کیا اور ایک دنیا سامان انتر جو نہیں سمجھ میں آرہی آپ کو اسی لیے نہیں آرہی کیونکہ اس میں آدھی مدھی انت ہے نہیں فلوڈ ہے سب کچھ فلکس میں ہے بہتا بہتا سا ہے اس میں کچھ سر نہیں ہے ٹکاؤ نہیں ہے کہ آپ اس پر آکے روک جائیں کہ ہاں یہ بات فائنل ہو گئی ایسا نہیں ہوتا تو ابھی ہم پورا کرتے ہیں اس کے بعد پھر ایک دن کا موقع لیں گے جب جتنے پرشن ہیں سارے ڈسس کریں گے اور سنوپسس سنوپسس کھلیں گے گلاس میں سنوپسس سمجھتے ہیں اتر کی ڈوپ ریکھا کیا کیا پوائنٹس آئیں گے کس کرم میں آئیں گے کس آٹار میں آئیں گے چلی شروع کریں اب پریم چند میں کیول ایک چھوٹا سوال بچا اور میں اس کی فورمیٹنگ سمجھانا چاہا رہا ہوں دیکھ کہانی میں سمیں تھوڑا زیادہ لگے گا ہمیں کیونکہ یہ پہلی ویدھا ہے اس کے بعد سمیں کم ہوتا جائے گا کیونکہ جو کومن چیزیں ہیں آپ کہانی میں ہی سمجھ جائیں گے اب وہ پرنیاز پڑھاتے ہوئے نہ مجھے چھتتو سمجھانے ہیں نہ شلو سمجھانے ہیں نہ سمجھانے ہیں نہ بمب نہ پرتیق اس سب پہلے سے آپ کو پتا ہے تو ہماری گتی اس کے بعد بڑھے گی بس یہ ہے کہ پہلی ویدھا میں ایسا نہ ہو کہ آپ گھبرا جائیں ہاتھ جل جائیں وہ سب نہ ہو اس لیے ایک ایک کوشن کا فارمیٹ سمجھتے چلیے بناتے چلیے اب ایک پرشن بچہ پریم چند پر جو ہم نے نوٹ کیا تھا وہ ہے سمکالین ویمرشوں کے آلوک میں پریم چند کی کہانیوں کا مولیانکن کریں تو اس پرشنے کے فارمیٹ میں اصلی شبد کیا ہے سمکالین ویمرش جو کنٹیمٹیری ڈسکورسز ہیں وہ کیا ہیں ویمرش کے لیے انگریزی شبد ہے ڈسکورس ٹھیک اور بہوچن میں ڈسکورسز ہو جائے گا تو جب بھی ایسا پرشن ہے اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ ڈسکورس کیا ہوتا ہے اور سمکالین ڈسکورسز کیا ہیں تو باق بڑی آثار ہو جائے گی کچھ نیو مارکسس چندکونے اس شبتہ استعمال کیا ہے نو مارکس وادک پر چار دھارہ ہے جس میں ایک بہت پسند ویعتی تھی جرگن حیبر ماس ان کے ساہتے میں بھی شبتہ ذکر بیچوش میں آتا ہے ڈسکورسز کا سرلسہ مطلب یہ ہوا کہ دو ایسے سمدائے دو ایسے سموہ جن کے بیچ میں برابر سر کی بادشت نہیں ہوتی تھی اور اب ہونے لگی ہے پہلی بار اور سرل بھاشا میں سماج کے جن طبقوں کو سماج کے جن سموہوں کو ورگوں کو پہلے اپنی بات کہنے کا موقع نہیں ملتا تھا اب ان کو اپنی بات کہنے کا موقع ملنے لگا ہے ان کے نظریے سے بھی چیزوں کو سمجھا جانے لگا ہے اس کو بولتے ہیں ڈسکورس ٹھیک ہے اس کو یوں سمجھیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سماج میں جو مولی ہوتے ہیں وہ عام سہمتی سے بنتے ہیں ایک جنرل بات یہ کہہ جاتی ہے سماج شاہ سے پڑھا ہو تو اس میں ایک فنکشنلزم نام کی تھیاری ہے فنکشنلزم کہتا ہے کہ سماج میں کوئی چیز چل رہی ہے تو اس کا مطلب سماج کی اس پر سہمتی ہے ایسے نہیں چلتا کچھ بھی تو سوال اٹھا کہ سہمتی کس کی ہے تو وہ کہتے ہیں سماج کی عام سہمتی سے سنسیدی بنتی ہے سماج ایک مولی بنتے ہیں نیم بنتے ہیں تو مارکسیس لوگوں نے کہا کہ سماج کی عام سہمتی کا دراصل مطلب ہے سماج میں جو طاقتور لوگ ہیں ان کی سہمتی عام آدمی سے کوئی نہیں پوچھتا ہے کچھ بھی اور یا دیتا کہ پوچھتا ہے